بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے چارج کریں گے ہمیں بیٹری کی چارجنگ کی پروبلم رہتی ہے جس کے لئے ہم مہنگے بی ایم ایس خریدتے ہیں ہمیں بیٹری میں بی ایم ایس کی بلکل ضرورت نہیں اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں تو آپ گھر پر ہی اپرانے سلوں کی مدد سے بیٹری بنا سکتے ہیں اس بیٹری کے لئے میں نے دس سل لیا اور ان دس سلوں کو میں انسانچوں میں ترتیب سے فکس کر دوں گا اور ترتیب ہوگی اس کی سیریز سیریز کنیکشن دائیگرام میں اسکرین پہ دے رہا ہوں جن دوستوں کو سیریز کنیکشن کا پتہ نہیں ہے وہ ڈائیگرام ریڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ یہ یاد رکھیں کہ جو پرانے زمانے کے ٹیپ ریکوڈر یا ریڈیو وہ ہوتے تھے اس میں جس ترتیب سے سل لگتے تھے کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اسی ترتیب سے میں نے یہ سل لگا دی ہیں اب دوسری لائن میں بھی سل لگا رہا ہوں ایک کا پوزیٹیو نیچے رکھ رہا ہوں دوسرے کا پوزیٹیو اوپر اس ترتیب سے کنیکشن چلیں گے یہاں سے دوسرے سل میں آئے گا اور ان شروع کے سل سے ہمیں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو لیٹ لے لیں گے یہ باری باری تارے لینی میں نے جو میں یہاں پر سولڈر کر کے ان کو سیریز کنیکشن میں فکس کر دوں گا یہ تار صرف دو سلوں کو جوڑنے کے لیے ہے تو آئیے دوستوں ان تاروں کو سولڈر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستوں سولڈرن ہماری مکمل ہو گئی ہے اس ترتیب سے ہم نے لگا دی ہیں اس کے بعد ہم دو تارے لیں گے یہاں پوزیٹیو اور نیگٹیو لینے کے لیے جو ہمارے آؤٹپٹ اور چارجنگ کے لیے بھی استعمال ہوں گے سولڈر کر گیا ہے اور اب ٹیپ کی مدد سے اس کو میں فکس کر دیتا ہوں کیونکہ اس سانچے میں یہ سل تھوڑے سے ہل رہے ہیں اس کے بعد یہ فکس ہو جائیں گے جس کے بعد ہمیں کوئی دشوار ہی نہیں ہوگی یہ دو تارے ہیں اس میں چارج اب یہ بلکل بھی نہیں ہے اس کے بعد میں ایک کنیکٹر لے روں گا جو چالیس پچاس روپے کا آپ کو مل جائے گا اس کنیکٹر کا یہ شراب ایک میں چارجنگ چارجر کے لیے یوز کروں گا اور ایک میں اس سے یہاں لگا دوں گا یہ دو تارے میں اس میں فکس کر دوں گا تو آئیے دوستوں دیکھئے دوستوں یہ کنیکٹر میں نے اس میں فکس کر دیا ہے تو بیٹری ہماری بلکل اوکے ہیں تیار ہیں اب ہم اس کو تو ٹائپنگ کر کے اس کے بیٹری کو چارج پہ لگاتے ہیں اس کنیکٹر کا دوسرا حصہ میں نے چارجنگ کیبل میں سولڈر کر دیا ہے جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹائپ سے میں نے اچھی طرح اس کو فکس کر دیا تھا کہ کوئی کیبل ہلے نہیں اور جو کیبلیں ہلتی ہیں تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ ہمارا چارجر ہے دو امپیر کا ہے ہم اسی سے اس کو چارج کریں گے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جب موبائل کو چارج کرتا ہے اور موبائل چارج ہو جاتا ہے تو یہ آٹو اوپ ہو جاتا ہے اسی کے ذریعے ہم ان سلوں کو چارج کریں گے اس میں میں نے کنیکٹر لگا دیا ہے اور یہاں میں نے اس پہ کنیکٹر فکس کر دیا ہے تو تاکہ ہمیں آسانی ہوں آئیے دوستوں اس بیٹری کو چارج پہ لگاتے ہیں کنیکٹر میں نے لگا دیا ہے اور دیکھیں لائٹ آن ہو گئی ہے ہماری بیٹری چارجنگ موڈ پہ ہے اس وقت بیٹری چارج ہو رہی ہے اور اس کو بیس سے پچیس میٹ کے لیے ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس سے دو کیملیں ہمیں لینی ہیں آؤٹ پٹ کی تبیون بیس پچیس میٹ کے بعد میں نے اس کا چارجر آف کر دیا ہے اور اب دو کیبلیں دو تاریں لگا کے انہی تاروں کے ساتھ دو تاریں لگا کے میں آپ کو ڈی سی فین چلا کر دکھاتا ہوں یہ کمپیوٹر کا ایک فین میرے پاس موجود ہے سو سے پہلے میں یہ آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں دیکھیں یہ کتنی سپیڈ ہے اس کی کیونکہ یہ پاور فل بیٹری ہے اسے ہم پاور بینک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ایک ڈی سی فین اس پر چلانا چلا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی پل سپیڈ میں چل رہا ہے اور یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ بھیکیو 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 موسیقی